اسلام علیکم گائز مائنم ہے سلطان حیدر کیسے ہیں آپ لو گائز ایپل وارڈ سیریز سیون کے بارے میں کافی زیادہ ریومرز آرہی ہیں مارکیٹ میں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس سال کی جو نئی آنے والی وارڈ اس میں ڈیزائن میں کیا چینجنگز ہیں اس کے علاوہ اس کے ڈسپلی میں کونسی نئی ٹکنالوجی یا کونسی چینجنگز کے بارے میں بات کی جارہی ہے اس کے ساتھ نئی آنے والے جو ایکسائٹنگ ہیلتھ فیچر ہیں جو کی ایکسپیکٹڈ ہے اس سال ہمیں سیریز سیون میں دیکھنے کو ملیں گے اس کے ساتھ ہم بات کریں گے اس کے انٹرنل ہارڈویر کے بارے میں کہ وہاں پہ ہمیں کیا ایڈوانسمنٹس دیکھنے کو ملیں گی اور اینڈ پہ ہم بات کریں گے کہ اس کی جو ریلیز ڈیٹ ہے وہ کب کی ہے اور ایکسپیکٹڈ پرائیسز جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں سو اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ بہت سارے میرے دوست جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیے بینہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو بھائی جان آپ کا کیا جاتا ہے اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو دیکھیں گے سو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کریں سو گائز ویڈاوڈ ویسٹنگ آر ٹائم ہم بات کرتے ہیں سیریز سیور کے ڈیزائن کے بارے میں سو لاسٹ یر سپٹیمبر میں ایک ریومر آئی تھی جس میں ایپل اینیلسٹ جو منگچری کو ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ایپل اس سال یعنی نیکسٹ یر ٹونٹی ٹونٹی ون میں جو اپنی واج سیریز سیون ہے اپکمنگ واج کا ڈیزائن ہے اس میں ایک چینج لے گا اس سے پہلے اگر ہم پاسٹ ایکسپیرینس سے دیکھیں تو ایپل کے جو ڈیزائن ہیں شروع کے یعنی کہ ایپل واج 1 سے لے کے واج 3 تک یعنی 3rd سیریز تک جو ڈیزائن ہیں وہ ایک جیسے ہیں اور اس کے بعد یعنی 4,5 اور سیریز 6 ان تینوں میں ایپل نے اپنے جو فیزیکل ڈیزائن کو چینج نہیں کیا بلکہ اس کے جو انٹرنل فیچر تھے اس کو امپروف کیا یا کچھ ایکسٹرا ہیلتھ فیچر کو لے کے ہے لیکن ڈیفینیٹلی اس سال ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایپل جو ہے اپنی واج سیریز 7 کا جو ڈیزائن ہے اس کو ڈیفرنٹ یعنی اس میں ایک خاص چینج لے کے آئے گا اب یہ چینج کیسا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں جان پروسر کا ایک رینڈر بہت پاپولر ہوا تھا نیٹ کے اوپر جس میں انہوں نے جو واج کو ڈیزائن کریئیٹ کیا تھا یعنی انہوں نے ایک سپیشل کہلیں افیکٹس کے ذریعے اس کو بنایا تھا اور وہ ڈیزائن کچھ اس طرح سے تھا کہ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایپل کی جو آئی پیڈ کی جو سیریز ہے اس کے ساتھ ساتھ جو نیو آئی فون 12 کی سیریز ہے یہ سکوئر شیپ جو ڈیزائن ہے ویسا ہی ڈیزائن انہوں نے واج میں بھی انہوں نے دکھایا ہمیں کہ اس طرح سے اس طرح کا جو ڈیزائن ہے یہ پوسیبل ہو سکتا ہے نہ صرف ڈیزائن میں انہوں نے یہ چینجنگز ہمیں کر کے دکھائیں یعنی اپنے رینڈرز کے ذریعے بلکہ انہوں نے ڈیفرنٹ کلرز آپشن بھی ہمیں دکھائیں ہیں کہ جو کہ بیسیکلی انسپریشن ہے آئی میکس سے جو اس سال اپل نے ریلیس کیا تھے ڈیفرنٹ کلرز میں کافی زیادہ کلرفول آئی میکس ہمیں دیکھنے کو ملے تھے تو وہی انسپریشن میں بھی ہمیں اس سال کی جو ووچ سیریز سیون ہے وہاں پہ دیکھنے کو ملے یعنی زیادہ کلر جس میں بہت سارے ڈیفرنٹ کلر ہو سکتے ہیں گرین ہو سکتا ہے بلو ہو سکتا ہے بلیک ہو سکتا ہے ریڈ ہو سکتا ہے آبیسلی ان میں سے کچھ کلر ہمیں ابھی بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں بٹ سیریز سیون میں جو کلر آپشنز ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں گائز اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سیریز سیون کے ڈسپلے کے بارے میں بات کریں تو بلومبرگ کے ماں گرمن نے یہ ریپورٹ دی تھی کہ ایپل اس سال اپنے جو ڈسپلے کو مزید ایکسپینڈ کر دے گا یعنی کہ اپنے ڈسپلے کو وہ ایجز کے پاس یعنی کہ بیزلز کے قریب قریب اور لے کے جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ کا جو ڈسپلے ہے وہ سیم فارم فیکٹر میں بڑھ جائے گا یعنی جب اس کے ایجز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اس کے بیزلز کم ہو جائیں گے تو آپ کو جو سکرین ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے کپیسٹی میں دیکھنے کو ملے گی اب یہ کتنا ڈسپلے اس کا ہو سکتا ہے آپ امید کر سکتے ہیں کہ جس طرح ایپل نے 38 اور 42 ایم ایم ہمیں دو فارم فیکٹر میں ہمیں اس سے پہلے وچز کو ریلیس کیا تھا اس کے بعد پھر 42 44 میں وہ چیزیں چلے گئی تو اس سال امید کی جا سکتی ہے کہ میں بھی یہ فارم فیکٹر جو ہے یہ ہمیں 42 جو ہے smaller ورجن میں اور 46 یا 45 ہمیں یعنی 1 میلی میٹر اور 2 میلی میٹر کا جو چینج ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو اس کی وجہ سے جو ڈسپلے ہے وہ بھی تھوڑا ہمیں بڑا دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ریومرز میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سال کا جو ڈسپلے ہے یعنی جو ڈسپلے کا جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس کا جو گلاس ہے یعنی سکرین کی اوپر کا جو گلاس ہوتا ہے ان کا جو بیچ کا جو فرق ہے ان کا جو دسٹنس ہے آپ کو ایک لائیولی سا لگے گا یعنی آپ کو پتا ہے کہ جب نورملی ہم واج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک فیل آتی ہے کہ جیسے اوپر گلاس ہے نیچے اس کا ڈسپلے ہے اور بیچ میں ایک فرق ہوتا ہے ایک ڈسپلے کا تھوڑا سا ڈسٹنس ہوتا ہے لیکن اگر یہ دونوں چیزیں تھوڑی پاس ہو جاتی ہیں تو ڈسپلے اور زیادہ پرومیننٹ اور اور زیادہ برائٹر ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ کچھ ریومر یہ بھی تھی کہ ایپل اس سال شاید اپنی اپکمنگ واج میں مینی ایلی ڈی کو مطارف کروائے مینی ایلی ڈی کے بارے میں میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں بات کی جس میں میں نے بتایا تھا کہ مینی ایلی ڈی ٹیکنالوجی میں آپ کا جو ڈسپلے ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایفیشن اور برائٹر ہو جاتا ہے سپیشلی اگر پاور کنزپشن کی بات کی جائے تو وہاں پہ آپ کو بیٹری کا جو بیک اپ ٹائم ہے وہ اچھا دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اس کی جو پاور کنزپشن جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے سو اگر یہ ٹیکنالوجی اس سال یا اگلے سال اپل واجز میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو وہاں پہ ہمیں جو کنسپشن ہے پاور کی یعنی بیٹری بیک اپ ٹائم جو ہے وہ اپل واجز کا وہ کافی زیادہ امپرووڈ دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتا ہے کہ اپل واجز کا جو سائز ہے وہ بڑا لیمیٹڈ سا ہوتا ہے ہم اس کو بڑا نہیں کر سکتے اور اگر ہم بات کریں بیٹری کی اور بیک اپ ٹائم کی تو ہمیں تقریباً اٹھارا گھنٹوں سے چوبیس گھنٹوں کے بیچ میں ہمیں جو بیٹری بیک اپ ٹائم ملتا ہے اکورڈنگ تو ڈیفرنٹ یوزج سو اسی فارم فیکٹر میں اگر ہم اپنا بیٹری بیک اپ ٹائم امپرووڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینٹلی پھر ہمیں یا تو ڈسپلی کے میں اچھی ٹیکنالوجی ہی لانا پڑے گی تاکہ ہمارا ڈسپلی پاور ہمیں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ چپ اگلی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ سیریز 5 سے سیریز 6 کی طرف ہم جب آئے تھے تو ہمیں جو ایک پروسیسر میں چینج دیکھنے کو ملے تھا یعنی امپرووڈمنٹ دیکھنے کو ملی تھی وہ تقریباً ٹوئنٹی پرسنٹ فاسٹر تھا تو یہی ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں کہ سیریز 6 سے جب ہم سیون کی طرف جائیں گے تو ایس سیون یعنی ایس سیون کے نام سے چپ ہمیں دیکھنے کو ملے گی سیریز 7 میں وہ سیریز 6 کی چپ سے تقریباً ٹوئنٹی ٹوئنٹی پرسنٹ فاسٹر ہوگی سو گائز اب ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ فیچر کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ایپل وچ سب سے زیادہ پاپولر اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہر سال جو شوگر لیول جو ہے وہ چیک کرنے کا جو ایک سینسر ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب اس کے بارے میں جو ریومرز ہیں یا نیوز ہیں وہ مکسٹ ہیں کچھ انیلسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید اس سال ہمیں یہ فیچر دیکھنے کو نہ ملے بلکہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں ایپل وچ سیریز 8 کا جو ورجن آئے گا اس میں ہمیں یہ فیچر دیکھنے کو ملے گا لیکن کچھ ریومرز اس طرح کی بھی ہیں جس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ایپل اپنے کچھ بیسک ایکسپیرمنٹ پروفارم کرنے کے بعد اس سال کی جو ایپل وچ ہے اس میں اپنا بلڈ شوگر لیول کو چیک کرنے کے لیے جو ایک سینسر ہے وہ اپنی وچ میں ایڈ کرے گا لیکن یہ جتنی بھی نیوز ہیں اس کے بارے میں کچھ کنفرمیشن نہیں ہے می بھی اس سال می بھی نیکس ٹریم ہمیں یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس طرح کی کچھ اپکمنگ فیچرز ہیں جو ہمیں وچ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں بلڈ شوگر لیول کو چیک کرنے کے علاوہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے اس کو چیک کرنے سے ریلیٹڈ فیچرز کے بارے میں بات ہو رہی ہے می بھی آنے والی وچز میں ہمیں یہ والا جو فیچر ہے دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ بہت ہی ایک سائٹنگ چیز ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلڈ پریشر کو ایک سائلنٹ کلر سمجھا جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی یوسفل فیچر ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو ان لوگوں کی لیے کافی یہ یوسفل فیچر ہو سکتا ہے گائز ان سارے فیچرز کے علاوہ کچھ ایسے فیچرز بھی ہیں جن کا تعلق لیٹسٹ آپریٹنگ سسٹم سے یعنی ووچ اوائس ایٹ جس کا بیٹا ورجن ایپل نے لاسٹ منت جون میں ریلیز کیا تھا اپنی ڈیویلپر کانفرنس میں اس میں بھی ہمیں کچھ ایسے فیچر دیکھنے کو ملے تھے جو کہ اس سال کی جو لیٹسٹ ووچ ہے اسی کے ساتھ وہ ریلیز ہوں گے جس میں مائنڈفولنس ایپ ہے فوکس ایک جو فیچر ہے ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ سلیپنگ سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی ایک سائٹنگ قسم کا جو فیچر تھا وہ ہمیں ووچ اوائس ایٹ میں دیکھنے کو ملے گا سو یہ جتنے بھی ایک سائٹنگ فیچر ہیں کہ آپ کو نئے ساپویئر کے ساتھ یعنی ووچ اوائس ایٹ کے ساتھ آپ کو اسی سال دیکھنے کو ملیں گے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جو ووچ اوائس ایٹ ہے یہ سیریز سیون کے علاوہ سیریز سکس سیریز فائی اور سیریز فور میں بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں سو گائز اب ہم بات کرتے ہیں سیریز سیون کے ریلیز ڈیٹ کے بارے میں اور اس کی ایکسپیکٹڈ پرائسنگ کے بارے میں سو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے ایپل ووچ کے جو سکیجول رہی ہیں ریلیز ڈیٹ کے اس میں کچھ اس طرح سے تھے کہ ایپل ووچ جو سیریز 3 تھی وہ ایپل نے 22nd of September 2017 میں ریلیز کی اس کے علاوہ سیریز 4 جو تھی 21st سیپٹیمبر 2018 میں اس کے بعد سیریز 5 جو تھی وہ 20 سیپٹیمبر 2019 میں اور سیریز 6 جو ہے وہ ہمیں 18 یعنی 18 of سیپٹیمبر 2020 میں دیکھنے کو ملی تھی اور یہ سارے دن اس سال کی جو ایکسپیکٹیڈ دیٹ ایپل ووچ سیریز 7 کی ریلیز کے لیے وہ دو ہو سکتی ہیں یا 17 of سیپٹیمبر وہ دیٹ ہوگی جس میں ایپل ریلیز کر سکتا یا 24 of سیپٹیمبر جو ہے اس میں بھی ایپل اپنی ووچ کو ریلیز کر سکتا یہ دونوں دیٹ دونوں فرائیڈے کے دن بنتے ہیں most probably یہ سیونٹی ہو سکتی یعنی 17 of سیپٹیمبر 2021 میں اس سال ہمیں ایپل ووچ سیریز 7 جو دیکھنے کو مل سکتی ہے سو گائز اگر ہم بات کریں سیریز 7 کی پرائس یں پر پر پچھلے دو تین سالوں سے یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے سیریز 4 میں ایپل نے 40 mm ورزن تھا اس کی جو پرائس تھی اس کو 400 ڈالر رکھا تھا اور جو 4 mm تھی اس کی جو پرائس تھی 4 ڈالر راؤنڈ کر کے 4 30 ڈالر اس کی پرائس تھی اور سیریز 5 اور 6 میں ہمیں سیم یہی پرائس دیکھنے کو ملی تھی تو یہی پوسیبلیٹی ہے کہ سیریز 7 میں بھی ہمیں جو 40 mm ہو سکتا یا اس سال میں بھی اس کو expect کر سکتے ہیں 41 یا 42 mm جو smaller ورزن ہے وہ ہمیں 400 ڈالر میں دیکھنے کو ملے گا اور جو بگر ورزن ہے یعنی 44 mm یا 45 اور 46 mm وہ ہمیں 4 30 ڈالر میں دیکھنے کو ملے گا اور جو سیلولر ورزن ہوں گے وہ 100 آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یعنی 100 ڈالر وہ زیادہ ہوتے ہیں سو یہ بیسیکلی کچھ prices اس کے بارے میں ایکسپیکٹیشن ہے اس سال کی ایپل وار سیریز 7 کے بارے میں اس کے لابہ بھی اگر آپ کے مائن میں کوئی بات ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں تو